یہ بہت مشکل کام ہے جی آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس طرح بوری بھرتے ہیں تولتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ بوری کا فی بوری کا جو ہے وہ لیتے ہیں جی بیس روپی ہے یہ بھرنی بھی ہے لوڈ بھی کرنے اور ابو بھی یہاں پہ ہی ہے ابو نے جو ریٹ ہوئے ہیں ان کے بپاری سے وہ ہوئے جی توڑا پچھا جانا ہوگی ہے جا چل جاؤ کارا اسے ویردیا جانا میں جا چل جاؤ انشاءاللہ وہاں پنتھائی کھا لائے جا جو اسے پانٹو سوائے پھوک رہے دا ڈرکو ایمہ گرہ بسم اللہ الرحمن 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 سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مید اللہ کے فضلوں کروں سے ٹھیک ہوں گے آئی کا بلاغ کرتے ہیں جی شروع آپ کو پتا کہ ہماری مونجی جو اگو کٹوائی جا چکی ہے تو ابھی ریٹ جو ایک مختلف ریٹ لگ رہے ہیں چار زار کوئی اگتالیسا آئی ساڑھے انتالیسو رپیہ تو ابھی جو ہے بفاری آ رہے ہیں فصل جو آپ نے دیکھی لیا کہ ہم نے اپنے جو چار اکر زمینے جو پہلے لگائی تھی وہ ہم نے کٹوا دیا تو ابھی اس کو چکوانے کی باری ہے تو بفاری جو آ رہے ہیں مختلف ریٹ لگا رہے ہیں ایسے ایک بندہ ہے اس نے ہمیں چیتالیسو رپیہ ریٹ کا ہے اور ساڑھے بارٹ کلو کی بھرائی جو ہے بھوری کی وہ لے رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ مال کتنا ہوا ہے اور کتنی ابھی تو مال شاید کہ اس کا نمہ وہ اٹھائیں گے پھر ہی بتا لگے کافی اکر ہمیں کیا ملے پھل حال ابھی جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں ابھی جا کے کہ بپاری آ رہا ہے آپ کو کس طرح ریٹ میں لگاتا ہے اگر کوئی بپاری آپ کے ہوتے ہوئے آیا تو ایسے اببو کا اگر ریٹ کسی سے ہو گیا پھر اللہ وارث ہے کیا ریٹ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ابھی وہاں پہ چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ریٹ جو اببو کا ان سے فکس ہو گیا تو یہ آیا ہوئے ابھی برنے کے لیے تو ان سے پوچھتے ہیں اگر ان کو پتا ہے بسی اببو سے ہماری ملاقات تو ابھی تک نہیں ہوئی اسلام علیکم جی کیا لکھتا جی ہاں 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 دیکھتا 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 سب سے ضروری کام جو ہوتا ہے نا یہ پاس کھڑے ہوکے تو یہ کنڈے لگوانے کا ہوتا ہے کنڈا مطلب کہ جس سے انہوں نے یہ سب دانے جو ہیں ہماری مونجی جو ہے یہ تول نہیں ہیں سب سے مین کام یہ ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ ذرا سا بھی اس میں فرق آ جائے تو ایک دو کلو کا نہیں تقریبا سات آٹھ دس کلو تک بھی اس میں فرق آ سکتا ہے اس لئے یہ کنڈے میں جو ہے نا ذرا سی بھی لچک نہیں کرنی چاہیے پاس کھڑا ہوکے تو پھر یہ کنڈا وغیرہ لگوانا چاہیے تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلیٹ انہوں نے اوپر رکھ دی ہے ابھی یہ کنڈے کا جو بیلنس ہے نا یہ مکمل ایک دم درمیان میں ہونا چاہیے تو ابھی کنڈا جو ہے یہ تقریبا دیکھتے ہیں ابھی کس طرح یہ سیٹ کر رہے ہیں ابھی یہ جو ہے اس کا وہ تکڑی وٹی جس کو ہم کہتے ہیں تولنے کے لیے یہ وہ لے کے آئے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ درمیان میں ہیں تو یہ بھی بالکل بیسٹ ہے ابھی یہ جو انہوں نے لٹکائی ہے اس کے اوپر جتنا وزن انہوں نے رکھنا ہوگا پچاس کلو بیس کلو دس کلو وہ اس کے اوپر کنڈے لگائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ تولیں گے تو جس طرح تولیں گے وہ میں آپ کو دیکھاؤں گا ساتھ ساتھ ہماری موجی جو ہے وہ برنے والے آگئے ہیں تو یہ بھی آپ کے سامنے آکے تول رہے ہیں دو آدمی جو ہے وہ بھر رہے ہیں اور دو تول رہے ہیں یہ دیکھیں جتنا وزن کم تھا اتنی اس نے موجی اس میں ڈال دیا اور ایک بندہ جو ہے اٹھا آکے سائٹ پہ لگا رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے پاس جا کے تو آپ کو مکمل ویوز جو ہے اور وہ کنڈا جو اوپر نیچے ہوتا ہے کس طرح تولتے ہیں وہ پاس جا کے تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو میں پاس آیا ہوں تو یہ جو کنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ انہوں نے لیول کیا تھا یہ اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے بٹے ہم اس کو اپنی زبان میں بٹے کہتے ہیں وہ رکھے ہیں تو یہ اوپر نیچے ہوتا ہوں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنے دانے اس میں چلے گئے ہیں تو ابھی جو بھر رہے ہیں وہ ان کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح بوری بھر رہے ہیں اور اس طرح اٹھا رہے ہیں یہ بہت مشکل کا ہم ہے جی آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس طرح بوری بھرتے ہیں تولتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ بوری کا فی بوری کا جو ہے وہ لیتے ہیں جی بیس او روپی ہے یہ بھرنی بھی یا لوڈ بھی کرنے ہیں اور ابو بھی یہاں پہ ہی ہے ابو نے جو ریٹ ہوا ہے ان کے بپاری سے وہ ہوا ہے جی پینٹالیسو روپی ہے اور باسٹھ کلو کی بھرائی تو بپاری بھی یہاں پہ ہی ہے وہ ابو کے پاس ہی کھڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو کے پاس کھڑا ہوا ہے بپاری تو ریٹ ہمیں جو اچھا مل گیا اور تول بھی اچھا مل گیا الحمدللہ پجھے پانچھے زال پی ہے دیاری لگتی ہے تو کامدی لگنی جنار کرو گے کانا کناڑا ہے مونجی دی اوکھیا کاما یہ بھارڈیوں کی جلتا ہے ہاں ہاں کنڈا ٹھیک ہے کیا چیلو اللہ کیتا ہے یہ نمہ کنڈا ہے یہ بھی سوال یہاں ناٹ جیو چیز پانا ہے ستائیزار بھی اگی مدی دی کنڈے دی پنجیزار چھو تھو اندھا ستائیزار پیار ڈابیلٹی ہوتھو دیو کرایا تھے بیٹی ستائیزار ہے پتیو میں نے ٹوٹل خرچے پا کر پیا ستائیزار لائی دیو چوری چوک کے لیاں ہی چوک کے بھوری بھوریاں مٹی پس نہیں ہوں مجی تقریبا انہوں نے بھر دیا پندرہ بیس بھوریاں جہاں وہ رہ گئی ہیں صرف اور ابھی میں چارہ لینے کے لیے جا رہا ہوں چارہ لے کے آتے ہیں اس وقت تک یہ بھوریاں بھی بھر دیں گے رات کا ٹائم میں میں چارہ لینے کے لیے چلا گیا ہوگا تھا اور وہ جو ہے بھی لوڈ کر رہے ہیں انہوں نے مونجی بھر دیا اور لوڈ کر رہے ہیں میں ان کے پاس ہی جا رہا ہوں یہ ہے جو ہے علیہ وسلم حرکت کر رہا دیا چوک کے لیے چاہاں اپنے کی کرنے کیاں رات کے لیے چھپ ٹائمیں وہ یکم جلائی تو تے جنہی یہ پشیتری ہوئے گی اوہ دے چھے انہوں خرق نہیں پہے گا یہاں تانہ موٹھا ہوئے گا ٹھان سے بے چھے تے بزنے سے زیادہ ہوئے گا وہ جدا ہے کہ وہ چندہ ہے مال گنتی کرانا ہے وہ چندہ ہے وہ چندہ ہے یہاں ہوں وہ چندہ ہے چندہ ہے چندہ ہے چندہ ہے چندہ ہے یہاں آرم کمہ کرم چندہ ہے ستاراں تھے پانچے پچھے 14 ستاراں ہو گئے نوکادے کے گنہ ستاراں ہو گیا نا ناگیا 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 disney پرلی باری ہونجا آجیتا آنگا ہی دیکھن لگ گئے موسیقی 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 سرچ کہتا ہے حوالا تو کھ 형ی واقع کرسکتا ہے من کھو poderia ہے را pain رکhea رکھ ل líder سرچ کرسکتا ہے را سرا نہ دادتا ہے وہ لئے اندار تحت شرک کے رائع مانم دیکھا ہی ہے اس لئے مٹھیائی مانگ رہے تھے ایک تو وہ دو چیزوں کی مانگ رہے تھے ایک تو میں تایا بنا ہوں اس لئے دوسرے نمبر پہ ہماری فصل آگئی اگر سب سے پہلے ہمارے گاؤں سے پاس والے گاؤں میں کسی کی کٹائی نہیں تو اس لئے وہ کہہ رہے تھے کہ مٹھیائی جو ہم نے کھائی دیا مٹھیائی الحمدللہ ہم نے کھائی دیا وہ کہہ رہے تھے تو ابھی فیلحال اس بلاگ کا یہاں پہنٹ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیک بلاگ میں تو یہ موسم چیک کریں آپ کے کتنا وی آئی پی موسم ہو گیا لیکن اگر ہماری فصل باہر ہوتی تو پھر یہ ہمیں وی آئی پی نہیں تھا لگنا تو خیر ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی فصلیں باہر ہیں اور ہماری بھی الحمدللہ بھی باہر ہے تقریباً تقریباً بیس اکڑ زمین جو بیس اکڑ فصل ہے ابھی ہماری باہر ہے جو پندرہ زیروں نو کی جو بلگل تیار ہے تقریباً دو چار دن پائیں دن دس دن تک جو ہے بلکل پکنے والی ہے تو فیلحال ابھی دیکھتے ہیں موسم کی صورتی اللہ کیا بنتی ہے یہ دیکھیں اس کو کیا ہو رہا ہے